ایک لڑکی بس میں سفر کر رہی تھی اس کے برابر والی سیٹ بھی کل خالی پڑی ہوئی ہے تب ہی کچھ دیر کے بعد ایک لڑکا اس کی سیٹ پر آکر جیسے ہی بیٹھتا ہے اس لڑکی کو بین تہاں گصہ آ جاتا ہے گصہ آنے پر وہ لڑکی زور زور سے چلاتی ہے اور اس لڑکے کو ایک کے بعد ایک تھپڑ مارنا شروع کر دیتی ہے آس پاس کی جو سواریاں تھیں ان کو سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا یہ لڑکا ابھی آکے ٹھیک سے بیٹھا بھی نہیں ہے آخرکار یہ لڑکی اس کو کیوں مار رہی ہے تب ہی پیچھے والی سیٹ پر بیٹھی ایک مہلا نے اس لڑکی کو روکنے کی کوشش کی اور اس سے پوچھا کہ آخرکار تم اس کو کیوں مار رہی ہو زیادہ شور شرابہ ہونے کی بزر سے بس بھی رک جاتی ہے اور سبھی یاتریوں کے دھان اس لڑکی اور اس پٹنے والے لڑکے کی طرف جاتا ہے تب ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ اس نے مجھے چھونے کی کوشش کی اس نے مجھے ٹچ کرنے کی کوشش کی وہ مہلا اس لڑکے کا ساتھ دے رہی تھی کیونکہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا اس لڑکی نے اس کو بہترین ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی تب ہی وہ لڑکی کہتی ہے کہ کوئی بھی لڑکا کوئی بھی پروش یادی مجھے چھونے کی کوشش کرتا ہے یا اس کا شریر میرے شریر سے ٹچ ہونے کی کوشش ہوتا ہے تو مجھے برا لگتا ہے اسی لیے میں نے اس کو مارا ہے جبکہ اس لڑکی کا کوئی دوش نہیں تھا اور یہ پہلی بار نہیں ہوا تھا اس لڑکی نے اس سے پہلے بھی کئی لوگوں کے ساتھ ایسے ہی کیا تھا مگر یہ کوئی نہیں جانتا تھا کہ جو اس لڑکی نے کیا ہے یہ کیول چھوٹی سی باتیں تھیں جو بھوشن میں اس نے کیا اس بات کی گونج پوری پردیش میں گونج جاتی ہے اور اس گھٹنا کو یاد کر کے کہ لوگ آج بھی اندر سے سیہر اٹھتے ہیں انہیں ڈر لگنے لگتا ہے کہ آخرکار کوئی لڑکی کوئی مہینہ اتنی کرور کیسے ہو سکتی ہے آداب نمسکار میں اسمان سیفی آج کی جو سچی گھٹنا میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں یہ سچی گھٹنا ہے راجستان پردیش کا ایک زلہ ہے جودپور اور اسی زلے کا ایک علاقہ ہے بناڑ تھانا باق کر رہا ہوں چودہ اگست دو ہزار بیس کی صبح لگ بگ ساڑھے چھے یا سات بجے کے آسپاس کا وقت رہا ہوگا دو صفائی کرمچاری پپو منڈل اور سوپر بائزر پونم چند والمی کی یہ دونوں مل کر ایک نالے کی صفائی کر رہے تھے نالے کے اندر اٹکے ہوئے کوڑے کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہے تھے اور جیسے ہی انہوں نے فابڑا اس نالے کے اندر ڈالا اس فابڑے سے کچھ باہر مٹی گار جو تھی اس کو نکالنے کی جیسے کوشش کر رہے ہیں تب ہی ایک بڑی سی پولوثین اس فابڑے میں آ کر اٹک جاتی ہے اس کو باہر کھیشنے کی کوشش کر رہے تھے باہر جیسے کھیشتے ہیں تو کچھ پننی فٹ جاتی ہے اور کچھ حصہ اندر رہ جاتا ہے پننی کا حصہ اندر تھا اور کچھ حصہ اس فابڑے میں تھا فابڑے میں کچھ اور نہیں بلکہ ایک منوشہ ایک انسان کا ہاتھ تھا اور یہی بات دیکھ کر وہ اگدم سے گھابرا جاتے ہیں زور زور سے چیخنے لگتے ہیں چلانے لگتے ہیں اس چیخ پکار کو نہ کبھل وہ پاس میں بیٹھا ہوا کرمچاری وہ سن رہا تھا بلکہ آس پاس کے لوگوں کا بھی گھٹنا اس طرح پر جم گھٹ لگ جاتا ہے اور اس کے بعد پھر صفائی کرمچاری ایک بار پھر سے اس پولوثین کو باہر نکالنے کی کوشش کر رہا تھا تو دوسری بار میں دوسرا ہاتھ آ جاتا ہے پہلے ہاتھ آ چکا تھا پھر دوسری بار ہاتھ آ چکا تھا تیسری بار انہیں پھر کوشش کی چوتھی بار پھر کوشش کی تو پتہ چلتا ہے کہ ایک ہی انسان کی ہاتھ اور پیر اس پولوثین کے اندر تھے اس پولوثین کو باہر نکالا جاتا ہے اور ترنت ہی اس گھٹنا کی سوچنا دی جاتی ہے نزدیکی پولس اسٹیشن کو جیسے پولس اسٹیشن کو سوچنا ملتی ہے پولس موقع پر آتی ہے اور پورے شہر میں ایک طرح سے ہڑکم مجھ جاتا ہے کہ آخر کار کس بیٹی کے ہاتھ اور پیر اس پولوثین کے اندر ہیں تب ہی جو باقی یہ حصہ ہے اب اس کی تلاش کرنا پولس کے لیے مجبوری بن گیا تھا کچھ حصہ اگر ملتا اس کے بعد باقی کی ضرورت نہ ہوتی تو ایک الگ بات تھی لیکن پولس نے پھر آج پاس کے جتنے بھی صفائے کرم جاری تھے انہیں موقع پر بلائا اور بلانے کے بعد ان سے کہا کہ جتنا بھی نالہ ہے اس کی صاف صفائے کریے اور پورے شہر میں یہ اعلان کرا دیا کہ ایک بیٹی کی لاش ملی ہے باقی حصے کہاں ہیں اور یہ حصے کس کے تھے یہی ایک سوال تھا اور ہر کوئی پورا شہر اس سوال کا جواب جانا چاہتا تھا اگلا دن نگلاتا ہے لیکن کچھ حصے تو ملاتے ہیں لیکن وہ کس کے ہیں کس کے نہیں ہیں یہ بھی ایک سوال تھا تب ہی راجستان پردیش کی پورے پولس کو یہ آدیش دیا جاتا ہے کہ جس جس زلو میں جس جس شہروں سے لوگ لاپتہ ہیں گمشدہ ہیں ان کی تلاش کی جائے اور اس سے ملان کیا جائے کہ یہ آخر کار لاش کس کی ہے اس شہر میں کسی بھی ویکتی کی گمشد کسی بھی ویکتی کی لاپتہ ہونے کی کوئی سوچنا نہیں تھی آخر کار پولس کئی دن بیٹ جاتے ہیں کئی دن بیٹنے کے بعد بھی پولس کو یہ نہیں پتا چلتا ہے کہ مرنے والا ویکتی کون تھا اور اس کے شریر کے الگ الگ حصے جو کی ہیں وہ کس نے کی ہیں تبھی پولس اپنے حساب سے چاہے فورنسک ٹیم ہو چاہے سائیبر سیل کے ٹیم ہو یا پھر ایف ایسل ٹیم ہو سبھی ٹیموں نے اپنے فورنسک ٹیم سے لے کے سبھی ٹیم نے اپنے اپنے حساب سے کام کرنا شروع کیا جو بھی پولس کے مخفیر تھے وہ مخفیر بھی لگتے ہیں لیکن کئی دن بیٹ جانے کے بعد بھی اس گھٹنا کرمے پولس کو کوئی سفلتہ نہیں مل رہی تھی پولس کو گھٹنا اس طرح پر ملے جتنی بھی حصے تھے یا پھر اس کے آس پاس جو سامان تھا پولس نے اس کو اپنے قبض ملے لیا تھا اور اس کے بعد پھر پولس نے یہ پتہ کرنے کی کوشش کی کہ آخر کار یہ پولوثین کہاں سے آئے ہے اور کیا ہے تو وہ جو پولوثین وہ شریر کے الگ الگ حصے تھے چاہے وہ پیر ہو یا پھر بدھڑ ہو یا سر ہو وہ دو الگ الگ پولوثین کے اندر رکھے ہوئے تھے اور وہ پولوثین ایک میڈتا سٹی کی دکان کی تھیلی تھی جبکہ دوسری آنند پور کالو کی ایک جگہ ہے وہاں پر بھاگیا لکشمی ٹیکسائل کپڑے کی دکان کی تھی جو کی جلہ پاگ لگتا ہے اس گھٹنا اس سل سے وہ کافی دور کی پولوثین تھی اور دونوں پولوثین میں آپس میں دوری تھی وہ چالیس کلومیٹر کا فاصلہ تھا پولیس والے خود حیران تھے کہ آخر کار یہ دوسرے جلے کی پولوثین اس جلے میں ہیں کیا ایسے تو نہیں کہ دوسرے جلے میں کسی کو مار کر اس لاش کو یہاں لاکر فرنکہ گیا ہو پولیس والے اپنی جانس پڑتال میں جوٹ جاتے ہیں اور جانس پڑتال میں جوٹنے کے بعد تب ہی ایک خبر ملتی ہے مینٹا سٹی سے اور مینٹا سٹی سے یہ سوچنا ملتی جو ناغور جلے میں لگتا ہے کہ وہاں کا ایک خاہ کھڑکی گاؤں ہیں وہاں کا رہنے والا چرن سنگھ ارفو ششیل جات جو کی دس اگست دو ہزار بیس سے لاپتہ ہے اور اس کے اگلے ہی دن میڈتا سٹی تھانے میں اس کی گمشودگی کی ریپورٹ بھی درج کی گئی تھی پولیس کو کچھ کلو کلو مل جاتا ہے اور اس کے بعد اس کے پریوار کے لوگوں کو جب کھٹ نیسل پر بلائے جاتا ہے تب ہی پولیس والوں کو اس کی تلاش کرنے کے بعد سر بھی مل جاتا ہے اور سر کے حساب سے پتہ چلتا ہے کہ مرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ چرن سنگھ ارفو ششیل جات ہے جو کی کرشی بیواغ میں ڈبل اےو کے پت پر یعنی سہای کرشی ادھیکاری کے پت پر کارے رت ہے آخرکار اس ویکتی کو کون مارے گا یہی ایک سوال تھا اب پولیس اس سوال کے جواب میں جھوٹ جاتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آخری بار اس پر جو کول کی گئی تھی اس کے نمبر پر کسی اور نے نہیں بلکہ اسی کی خود کی پتنی نے کول کی تھی اور پتنی کی فون کی لوکیشن نکل بائی جاتی ہے تو وہ بھی اسی شہر میں ہوتی ہے پتنی کے نام سیما ہوتا ہے لیکن شادی 2013 میں ہو چکی تھی اور پتی اور پتنی الگ رہتے تھے کیونکہ اس محلہ کا بھی گونا نہیں ہوا تھا کیونکہ اس علاقے میں جب تک محلہ کا گونا نہیں ہوگا تب تک وہ اپنی سسوال میں نہیں رہ سکتی اب اسی بات کو دیکھتے ہوئے پولیس والے سیدھے جاتے ہیں اس محلہ کے پاس جس کا نام سیما ہوتا ہے سیما سے باتچیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ تم نے اپنی پتی کو بلائیا تو وہ اس کے ساتھ کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا پتنی ادھر ادھر کی باتیں کرنے لگتی ہے اور جب پتنی سے پولیس سختی سے پوچھتا جاتی ہے تو واقعی چوکانے والی بات سامنے آتی ہے دراصل وہ کہتی ہے کہ میرا پتی میرے ساتھ شائرک سامن بنانے کیلئے لگاتار کوشش کر رہا تھا اس کا وہ قانونی ادھیکار بھی تھا کوئی بھی پتی اپنی پتنی کے ساتھ شائرک سامن بنانے کی کوشش کرتا ہے تو اس میں اعتراض کیا ہے لیکن اس محلہ کو اس پاس سے بے انتہاں اعتراض تھا اسی لئے اس محلہ نے اپنی سسوال میں رہنے کی بجائے اپنے مائکے میں رہنا پسند کیا اور اس کا پتی بار بار سسوال جاتا تھا اور اپنی پتنی سے کہتا تھا کہ تمہیں میرے ساتھ سسوال چلنا چاہیے ہم ایک اچھی زندگی جییں گے لیکن وہ ایک بہانہ تھا کہ ہمارا ابھی گونا تو ہوا ہی نہیں ہے اس لئے ہم جا نہیں سکتے گھر والوں پر دباب بنایا کرتی تھی یدی تمہیں گونا کرنے کی کوشش کی تو انجام ٹھیک نہیں ہوگا غلط ہو جائے گا اور اس کا ساتھ دیتی تھی اس کی بڑی بہن ببیتا اور دوسری بہن پریانکا تینوں بہنیں ایک ہی سور میں بولتی تھیں تو ماتا پتا کی مجبوری تھی اس لئے وہ گونا نہیں کر رہے تھے دو ہزار تہرے کی شادی دو ہزار بیس تک چلی آتی ہے اور گونا نہیں ہوتا اور اس کا پتی اس کے ساتھ شارع سمن بنانے کے لیے اس کے ساتھ پتنی جیسا رشتہ رکھنے کے لیے تمام کوششیں کر رہا تھا تب ہی ایک دن ایسا آتا ہے کہ وہ محلہ خود اپنے پتی سے کہتی ہے دس اگست دو ہزار بیس کو کہ تم میری بڑی والی جو دیدی ہیں ان کے پاس بنار تھانا چھتر کے علاقے میں آ جاؤ جہاں دیدی رہتے ہیں وہیں ملیں گے اور وہیں ہم دونوں ایک دوسری کے ساتھ شارع سمن بنائیں گے جو تم چاہتے ہو آج تمہاری ساری کی ساری اچھایں پوری کر دی جائیں گے جب آپ پوری اچھا کرنے کی آتی ہے تو پتی خوش ہو جاتا ہے بائک اٹھاتا ہے اور سیدھا اپنی سالی کے گھر پہنچ جاتا ہے وہاں جا کر دیکھتا ہے تو اس کی پتنی سیما اس کی سالی ببیتہ اور دوسری سالی اس کی پری ایم کا تینوں موقع پر ہوتے ہیں چاروں جنہیں ایک ساتھ بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد خوب شراب پیتے ہیں اور شراب پینے کے بعد جب اسے ہلکا ہلکا نشہ ہونے لگتا ہے نشے کے دوران ہی وہ اپنی پتنی کو پکڑتا ہے اور سیدھا ایک کمرے میں لگے جاتا ہے اور اس کے ساتھ شائرک سمند بنانے کی جب کوشش کر رہا تھا اس نے اس کے تن سے ایک ایک کپڑا اتارنا شروع کر دیتا ہے تب ہی اس کی پتنی کو اتنا غصہ آتا ہے جس کی کلپنا نہیں کر سکتے کیونکہ یہ پہلی بار تھا جب اس نے اپنی پتنی کو اس طرح سے اس کے ساتھ شائرک سمند بنانے کی کوشش کی اس کے ساتھ سونے کی کوشش کی اس کے تن پر ایک بھی کپڑا نہیں تھا اسی بیچ اسے غصہ تو بہت زیادہ آ رہا تھا تب ہی اسے موقع ملتا ہے موقع ملتے ہی کیونکہ اس کا پتی ناشے میں ہوتا ہے اپنے پتی کو وہ ایک انجیکشن لگا دیتی ہے اور جیسے ہی انجیکشن لگتا ہے اس کے پتی کی انجیکشن لگتے ہی موت ہو جاتی ہے اور اس انجیکشن کو دینے میں ایک مدد کی تھی جو بھیان رام جات ہوتا ہے جو کی پشو چکت سکھ ہوتا ہے اس ویکتی نے انجیکشن کی مدد کی تھی اب یہ مہلا اسے کپڑے پہننے کی بھی سود نہیں ہوتی ہے تب ہی سوچتی ہے کہ اس کی ہتیا تو اس نے کر دی ہے اپنے پتی کی لیکن اس لاش کو اب ٹھکانے کیسے لگائے تب ہی اپنی بہن ببیتہ اور پری انکہ سے کہتی ہے کہ اب اس کی لاش کا کیا کرنا ہے تینوں بیٹھ کر آرام سے پلاننگ کرتے ہیں کہ کیا کریں کیسے کریں یہ سوچنے میں کئی گھنٹے بیٹھ جاتے ہیں تب ہی اسے لگتا ہے کہ کیوں نہ اس کی شریر کے الگ الگ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کر اور نالی میں یا پھر ادھر ادھر بہا دیں تو کیسا رہے گا اب انہوں نے اس کے شریر کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے مکسی ماشین میں پیسنے شروع کر دیئے لیکن ابھی تھوڑا سا ہی میٹ اس کا تھوڑا سا ہی شریر کا حصہ پیسا تھا کہ وہ مکسی ماشین بھی خراب ہو جاتی ہے اب وہ سوچنے پر مجبور تھے کہ آخر کار کریں تو کیا کریں تب ہی گرائنڈر ماشین ہوتی ہے جو الیکٹرونک ماشین ہوتی ہے جس سے پتھر کاٹا جاتا ہے تب ہی اس سیمہ نام کی محلہ نے اپنے پتی کے الگ الگ حصے کرنے شروع کر دیئے اس میں ہاتھ الگ کر دیئے پیر الگ یہ دھڑا لکھی ہے اور گردن الگ کی ہے اور یہ باتروم میں لے جا کر اس کے شریر کے ایک ایک حصے کو وہ الگ کر رہے تھی اور جب گھنٹوں بیٹ جاتے ہیں اس پورے کرمکانڈ میں اس کی دونوں بہنیں بھی شامل ہوتی ہیں جب اس کی شریر سے ایک ایک بوند خون نچوڑ جاتی ہے تب ہی وہ دو الگ الگ بڑی پولوثین کے اندر اسے شریر کے حصے کو رکھتی ہیں ایک بہن بائیک چلاتی ہے اور دوسری بہن پکڑ کے بیٹ جاتی ہے اور وہ شہر کے الگ الگ حصوں میں اس لاش کے ٹکڑوں کو فیک دیتے ہیں اور جیسے ٹکڑوں کو فیک دیتے ہیں وہ صفائی کرمچاریوں کو ہاتھ اور پیر دونوں مل جاتے ہیں اور پورے شہر میں ہڑکم مچ جاتا ہے اور پولس کی جانچ میں پتا چلتا ہے کہ ہتیاں کرنے والا کوئی اور نہیں بلکہ اسی کی پتنی سیما ہوتی ہے اور جب سیما سے ہی جب سختی سے پوچھا گیا کہ آخر کار تم نے اپنے پتی کی ہتیاں کیوں کی ہے کیا وجہ ہے تو وہ چوکانے والی بات کرتی ہے اس کو کہتی ہے کہ مجھے اپنی بھابی کے ساتھ سونا اچھا لگتا ہے مجھے اپنی بھابی کے ساتھ بینا کپڑ کے رہنا اچھا لگتا ہے بھابی اور یا پھر اس کے علاوہ اس کی سکول کی کچھ فرینڈز تھیں اس کے علاوہ اس کی کچھ اور بھی مہیلہ مطر تھیں ان کے ساتھ اس کو نیوستر ہونا ان کے ساتھ سممند بنانا اچھا لگتا تھا اور اس کے علاوہ یادی کوئی پورش نے اس کو چھونے کی کوشش کی تو اس کو برا لگتا تھا جیسے کیا ایک بار بس میں بیٹھی تھی اور بس میں ایک سواری آ کر صرف بیٹھی تھی اس نے ٹچ کرنے کی کوشش نہیں کی اور اس نے اس کو سبی کے سامنے بے انتہاں بری طرح سے پیٹنا شروع کر دیا تھا پولیس والے اس بات کو سن کر حیران تھے پریشان تھے کہ آخرکار ایک مہیلہ اپنے پتی سے ایسی نفرت کیسے کر سکتی ہے یادی اسے اپنے پتی کے ساتھ نہیں رہنا تھا تو وہ طلاق لے سکتی تھی اس سے الگ رہ سکتی تھی اسی جب پولیس جانچ کر رہے ہیں تو جانچ میں پتا چلتا ہے کہ ببیتہ اور پریانکہ نے بھی اپنے پتی سے چھٹکارہ پالیا تھا طلاق لے لیا تھا اور کہیں نہ کہیں یہ چاہتی تو یہ بھی ایسا ہی کر سکتی تھی لیکن اس نے اپنے پتی کو موت کے گھاٹ اتار کر نہ کیول اپنی مشکلیں بڑھا دیں بلکہ اپنی دونوں بہنوں کی مشکلیں بڑھا دیں اور جس پسو چکشک سے انہوں نے مدد مانگی تھی اس کی بھی مشکلیں بڑھا دیں پولیس نے ان چاروں کو پتنی سیما سالی ببیتہ پریانکہ اور پسو چکشک بھیان رام جات کو گرفتار کر کے جیل بھیج دیا تھا اور جب یہ گھٹنا سوشل میڈیا کے مادہم سے اکفاروں کے مادہم سے ٹی وی کے مادہم سے لوگوں کو پتا چلی تھی کہ ایک مہلہ نے اپنے پتی کے ٹکڑی صرف اس لیے کیے کیونکہ وہ اس کے ساتھ شاعرک سممند بنانا چاہتا تھا تو لوگ اس بات کو سن کر حیران تھے پریشان تھے کہ آخرکار کوئی مہلہ اتنا بڑا کرتے کیسے کر سکتے ہیں دوستو اس پورے گھٹنا کرم کو سنانے کا دیشے کسی کو پرشان کرنا نہیں ہے کسی کا دل دکھانا نہیں ہے بلکہ آپ کو جاگرک کرنا ہے آپ کو سچیت کرنا ہے آپ سیما کو یدی اس کے ساتھ نہیں رہنا تھا تو وہ الگ رہ سکتی تھی اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیتا اور جاتے جاتے پریانکہ جو جھجر کی رہنے والی ہیں ان کا جنم دن ہے کملش کمار ہے ان کا بھی جنم دن ہے اموت کمار ہے ان تینوں کو جنم دن کی بہت ساری شبکام نہ ہیں بہت بہت مبارک بات ساتھ ہی کچھ لوگوں نے نام لینے کی اپیل کی تھی جس میں ریاست علی ہیں نشا سمشاد ہیں جیرولی سے ہیمراج راجستان سے شامی محمد سعودی عرب سے ہیں ایوب میوات سے ہیں عجیز خان اتر پردیر سے ہیں خوشی فاہیم سلمانی حسن پور سے ہیں علشف نینی تال سے سونیا حریانہ سے ہیں تانو شریف ورما محمد صابر شیخ ممبئی سے عرادیہ نندنی الور سے افشر سون پور سے ناجین پربین الور سے کلونت سنگھ آیوشی خطری دلی سے ہیں عرفان خان رام پور سے ہیں آپ سب لوگ اپنا خیال رکھیں سرکشت رہیں جہن جہ بھار